بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت بدکاری بڑے عروج پر ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے جبکہ زنا اور بدکاری بہت آسان ہوتے جا رہے ہیں ایسا مرد اور ایسی عورت جو بدکاری کا شکار ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ انہیں نیکوکار بنایا جائے تو آج کا وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے قرآن حقیم کی سورہ سورہ نساء اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑے اور سات بار سورہ نساء کی تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے ایسے شخص کو یا ایسی خاتون کو جو بدکاری میں ملوث ہوں ان کو اگر پلا دیا جائے تو پروردگار عالم انہیں نیکوکار بنا دے گا اور انہیں اس برائی سے محفوظ فرما لی گا مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ